وَمَا أَوْسَلْ لَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ناظرین اب ہم اگلا سوال لینے جا رہے ہیں سوال شیخ یہ کیا جا رہا ہے کیا عورتوں کا مردوں کی طرح ہیر سٹائل رکھنا جیسے عام طرف مرد حرار چھوٹے بال رکھتے ہیں اور ادھر مانگ نکالتے ہیں اور ہیر سٹائل مردوں کی طرح رکھنا اور کچھ عورتیں بال تو رکھتی ہیں لیکن کانوں تک ہی کٹ کر لیتی ہیں کچھ عورتیں گردن تک بال رکھتی ہیں وہ کٹ کر لیتی ہیں تو اس طرح اپنی بالوں کو شاٹ کر لینا یا مردوں کی طرح ہیر سٹائل بنانا کیا اسلام میں جائز ہے اس طرح کا سوال کیا جارہا ہے ماشاءاللہ سوال کافی بہتر ہے اور عموماً خواتین میں بساوقات یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ وہ اپنے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے ہیر اسٹائل کو ایسا بنا لیتی ہیں گویا کہ وہ مردوں کے ہیر اسٹائل کے بالکل مشابہ ہو تو اس مناسبت سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے ہاں یہاں ایک نقطہ ہے کہ اگر خاتون کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور ان کو سمحالنے میں پریشانی ہو رہی ہے وہاں زینت مقصود نہ ہو تو اس صورت میں چاہے تو مختصر کاٹ کے اپنے بالوں کو ہلکا کر سکتی ہیں اس کی دلیل اگر دیکھنی ہو تو صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے رضائی بھائی جب ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ دریافت کرتے ہیں تو اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امہات المومنین اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر چھوٹا کر لیتی تھی وفرا جسے کہا جاتا ہے وفرا غالباً وہ کندھے کے حساب میں آتا ہے کہ کندھے تک جبال کے سائز پہنچتے ہیں تو اس مناسبت سے اگر کوئی بغیر زینت کے کرنا چاہے تو انشاءاللہ کر سکتی ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ بالکل مردوں کی مشابہت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے منع فرمایا ہے اور ایسے ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ عموماً یہ سر کے بال مردوں کے طرح رکھنا یہ یا تو یورپ میں پائی جاتی ہے یا کفار کے ہاں پائی جاتی ہے مسلم خاتون کو چاہیے کہ اس قسم کے عمل سے پرہیز کرے ہرگز ایسا نہ کرے بلکہ اللہ تعالی نے اسے سر کے بال زینت اور خوبصورتی کے لیے دیئے ہیں تو اسے بڑھائے اور اپنی زینت اور خوبصورتی کو بڑھائے اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور مردوں کی مشابہت سے بالکل بچیں تمام امور میں ماشاءاللہ شخص کے جواب سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک عورت کو ٹوٹلی مردوں کی طرح ہیر سٹائل نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے کانوں تک اور اپنے گردوں تک جب بال کاٹتے ہوں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کر اگر آپ کی بال ہیں اور بہت لمبے ہیں تھوڑا کم کر رہے ہیں آپ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس سے ہمیں یہ بات کا اندازہ ہو رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ